السلام علیکم اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ٹراؤزر کا ایک اور بوٹم دیزائن سٹیچ کرنا سکھائیں گے سو ویڈاو ٹریکسنگ اینی ٹائم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ایسے ہاف اف انچ کے آلموس ڈیسٹینس پہ ہم نے ایسے نائن ٹکس ڈال لیا ہے اور ہم نے اس کے بوٹم کو بھی سٹیچ کر لیا ہے اب ہم نے ایک بکرم لینی ہے جس کی ویٹ فور انچز ہے اور اس کی لینڈ جو ہے وہ 11 انچز ہے ہم اس بکرم کو ایسے ڈبل کر لیں گے اور ڈبل کرنے کے بعد ہم نے بوٹم میں اس کے 1 انچ کے اوپر ایسے لائن ڈراؤ کر لینی ہے ایسے اور اس کے بعد ہم نے 1.2 انچز کے اوپر مارک کرنا ہے ایسے پوری ورٹیکل بکرم کے اوپر ہم نے ایسے 1.2 انچز کے اوپر مارک کر لینے مارک کرنے کے بعد ہم یہاں پہ اس کو ڈراؤ کر لیں گے لائن کو اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے تو بکرم کو کٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کو ہم پیسٹ کر لیں گے اپنے ٹراؤزر کے فیبرک کی اوپر یہ دیکھیں آئرن سے ہم نے اس کو پیسٹ کر لیا ہے اب ہم ایکسٹر فیبرک کو کٹ کر لیتے ہیں اور اب یہ جو فیبرک ہے اس کو ہم فول کر کے سٹیچ کر لیں گے اس کو سٹیچ کرنے کے بعد اب ہم اسے ایسے فول کریں گے اور یہاں پر ہم کٹ لگا دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ایسے فول کر کے ہینڈ سے اس کو ایسے پریس کریں گے یہ دیکھیں ایسے اب ہم ٹراؤزر لینا ہے اور ٹراؤزر کے اوپر اس کو ایسے سینٹر میں اس کو رکھ کے ہیں ایسے اب یہاں پہ ہم نائن انچ کے اوپر مارک کریں گے ایسے نائن انچ کے اوپر ہم نے مارک کر دینا ہے اور دوسری سائٹ پہ بھی ہم سیم ایس آئیس نائن انچ کے اوپر اسے مارک کر کے اس کو ٹراؤزر کے بلکول اب سیٹ کر اسMicotorosites سیٹ کر کے اس کو رکھ لیں گے اور بکرم کے بلکل برابر برابر سے ہم اس کو سٹیچ کریں گے تو اس کو ہم نے سٹیچ کر لیا ہے اپنے ٹراؤزر کے ساتھ اب ہم سینٹر میں اسے کپڑا کٹ کر لیں گے تھوڑا تھوڑا مارجن چھوڑ کے اور یہ جو کورنرز ہیں اس کے اوپر ہم ایسے ان کو کٹ کر لیں گے تو کٹ کرنے کے بعد اب ہم اپنے ایسے ٹراؤزر کو سیدھا کر لیں گے اور یہ جو نیچے ایکسٹرہ بکرم میں اس کو ہم نے ایسے فول کر کے اندر کی سائٹ پر فول کر دینا ہے تو اس کو ہم ایسے فول کر لیں گے اندر کی سائٹ پر اور اس کو آئرن کر لیں گے تو اس کے بعد ہم نے یہ ایسے سکوئر فیبرک لینا ہے جس کی لیند اور ویٹھ 3 انچز ہے اس کو ہم نے ایسے ٹرائنگل شیپ میں فول کر کے سیکنڈ ٹائم دوبارہ ایسے ٹرائنگل شیپ میں فول کر دینا ہے اور ایسے ہی ہم نے بہت سارے ٹرائنگلز بنا لینا ہے تھری بائی تھری کپڑا لینا ہے ہم نے اور یہ دیکھیں بہت سارے ٹرائنگل ہم نے بنا لینا ہے اب ہم نے ایک بکرم لینی ہے جس کی لیند جو ہے ٹین انچز ہے اور اس کے ویٹ 3 انچز ہے اور اس کو ہم نے یہ دیکھیں فیبرک کے اوپر آئرن کر لیا ہے اور اس کو پیچھے سے سٹیچ بھی کر لیا اب ہم نے اس کو ایسے فولڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد یہ جو ہم نے ٹرائنگلز بنائے ٹرائنگلز کو ہم نے اس کے اوپر رکھ کے سٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں ایسے ہم ٹرائنگلز رکھیں گے تو ایسے ہم ٹرائنگلز کو سٹیچ کر لیں گے اس کے اوپر رکھ کے اور ایک سائٹ کے اوپر ہم نے ٹرائنگلز کو سٹیچ کر لیا ہے اسے ہم دوسری سائٹ پہ بھی ایسی ٹرائنگلز رکھ کے سٹیچ کر لیں گے اور یہ دیکھیں سٹیچ کرنے کے بعد اب ہم نے ایک فیبرک لینا ہے جس کی ویٹ جو ہے 1.5 انچیز ہے اور اس کو ہم نے ایسے رکھ کے سٹیچ کر لینا ہے تو اس کی ہم نے بیسیکلی پٹی بنانی ہے تو ایسے سیدھا کپڑا لیا تھا ہم نے 1.5 جس کی ویٹ تھی اور اس کو ہم نے ایسے پٹی بنا لینا ہے اس کی اب اس کو ہم سیدھا کر لیں گے یہ دیکھیں اور ایسی ہم نے اس پٹی کے ایسے ہم نے دو دوریاں بنا لینا ہے جیسے یہ دیکھیں ہم نے بنا لینا ہے اب ہم نے ایک اور کپڑا لینا ہے لیکن یہ آڑا کپڑا لینا ہے اس کی بھی ہم نے دوری ہی بنانی ہے لیکن یہ دوسری دوری بنے گی اس لئے ہم نے آڑا کپڑا لینا ہے اس کو بھی ہم ایسے سٹیچ کر لیں گے اور اب اس کو ہم سیدھا کر لیں گے لیکن یہ آپ سائٹ دیکھیں یہ سائٹ تھوڑی بڑی رکھنی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو نیڈل سے یہاں سے گٹھان لگا کے اور اس کے بعد ہم اس کو نیڈل سے ہی سیدھا کر لیں گے اور ڈوری ہم نے بنا لیے اب ہم نے جو ڈوریاں بنائی تھی یہ والی دو ڈوریاں جو ہم نے بنائی تھی ان کو ہم نے ایسے 2 انچز کے اوپر کٹ کرنا ہے تو اس پوری ڈوری کو ہم نے ایسی 2 انچز کے اوپر کٹ کر لینا ہے اور یہ دیکھیں دونوں ڈوریوں کو ہم نے 2 انچز کا کٹ کر لیا ہے اب ہم نے اس کو ایسے فول کرنا ہے اور اپنے ٹرائنگلز کے اوپر ایسے رکھ کے سٹیچ کرنا ہے تو آلماسٹ ہاف انچ جو ہے ہم نے اوپر والی سائٹ پر اس کو کر کے سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں ایسے آپ اس کو ڈوری بھی کہہ سکتے ہیں پٹی بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کو ایسے ہی ہم سٹیچ کر لیں گے دونوں سائٹ پر اور یہ دیکھیں سٹیچ کرنے کے بعد اب ہم اس کو اپنے ٹراؤزر کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں تو یہاں سے ہم اس کو اب سٹیچ کر دیں گے یہ دیکھیں سٹیچ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو ڈوری ہو جو بنائی تھی آڑے کپڑے کی اس کو ہم ڈال لیں گے اپنے ٹراؤزر میں اب ہم نے لٹکن بنانی ہے تو یہ جو 3x3 والا کپڑا لیا تھا ہم نے اس کو ایسے اپنے ڈوری کے ساتھ ایسے فولڈ کر کے اس کو ہم یہاں سے سٹیچ کر لیں گے ایک بار اور اس کو ہم سٹیچ کر لیتے ہیں اب ہم اس کو ایکسٹر فیبریک کو کٹ کر کے اس کو سیدھا کر لیں گے اور سیدھا کرنے کے بعد دوسری لٹکن جو ہم نے بنائی تھی اس کے سائز کا ہم اس کو برابر رکھ کے کٹ کر لیں گے اب ہم گٹھان لگا دیں گے یہاں پہ اس کے بعد ہم اپنے ٹراؤزر کی فٹنگ کریں گے اور فٹنگ کرنے کے بعد ہمارے ٹراؤزر کا ڈیزائن ریڈی ہو جائے گا ای ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو یوسفل لگی ہوگی تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ